سلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو زفرق القرآن چینل آج میرے بیان کا موضوع ہے دعوت دین میں ہر مسلمان کا کیا رول ہے اور کیا رول ہونا چاہیے بصیرت تین چیزوں میں ہیں نمبر ایک دعوت سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے نمبر دو دعوت کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے نمبر تین دعوت کے بعد صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت کا طریقہ سیکھا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے یہ ذمہ دارے اٹھائی اور اپنا آرام اور سکون اور اپنے پوائشات کو اس مقصد کے لئے قربان کر دیا انہوں نے دنیا میں دین پھیلانے کے لئے جان و مال اور وقت کی قربانی دی وہ ہر گھر لا الہ الا اللہ کا قلمہ داخل کرنے کے لئے نکل پڑے انہوں نے شام اراق مصر شمالی افریقہ روس ماروے اور غیرہ کے ممالک کو فتح کیا وہاں اسلام پھیلایا پھر وہاں شرک کی جگہ توحید اور کفر کی جگہ ایمان کا بول بالا کیا وہاں بڑے بڑے علماء عابد اور زاہد اور مجاہد لوگ پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے یہ خیر القرون کے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضے ہوا اور جو اللہ سے راضے ہوئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سورت توبہ میں اللہ رب العزہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصور والذین اتبعوهم بی احسان رضی اللہ عنہم ورزوعا وعدہ لہم جناتیں زجری میں تحتیل انہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوض العظیم اور جو مہاجرین اور انصار ثابت اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاق کے ساتھ ان کے بیروں ہیں اللہ ان سب سے راضے ہوا اور وہ سب سے راضے ہوئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بری کامجابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جب دعوت کے کام کو دوسرے کاموں پر ترجیح دی تو ان کی زندگی میں مال کی کمی ہوئی لیکن ایمان زیادہ ہوا امال اس وآلہ زیادہ ہو گئے اور اخلاق کی حقیقت ظاہر ہو گئی فتوحات کی کسرت ہوئی آج مسلمانوں نے کمائی کو دعوت کے کام پر ترجیح دی ہے تو ان کے پاس مال تو بہت سارا آ گیا لیکن ایمان اور امال اس وآلہ میں کمی ہوئی انہیں صرف دو چیزوں سے دلچسپی ہے آج کے مسلمان کو صرف دو چیزوں سے دلچسپی ہے ایک مال جمع کرنے سے جیسے یہودی کرتے ہیں مال جمع کرنا ایک مسلمان کا شہوہ نہیں مال سے محبت یہودی کو ہوتی ہے اور دوسری شہوت کی تکمیل سے جیسے انسار کرتے ہیں لہذا جب مقصد بدل گیا تو دنیا داری قوی ہو گئی جب مقصد بدل گیا تو دنیا داری آ گئی بدن موٹا ہوا اور دینداری میں کمی واقعہ ہو گئی اور یوں روح کمزور پر گئی اب ساری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے نہ کہ دین کے لیے اور دین اس دور میں اس یتین کی طرح ہو گیا ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا جو اس کی کفالت کرے کیونکہ سب لوگ دنیا اور اس کی لستوں میں پھسے ہوئے ہیں یہ دین قیامت تک باقی رہے گا اللہ کے کچھ بندے اس دین کو پکرے رکھیں گے اور اس کو سر بلند رکھیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بلکہ حضرت معویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ اللہ کے عمر پر قائم رہے گا اور جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے گی اس وقت بھی وہ لوگوں پر غالب رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کے لئے چن لیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے